جو گپکار ڈیکلریشن کی آپ بات کر رہے ہیں گپکار ڈیکلریشن چار اگز دوہزار انیس کو وجود میں آئی ہے اور جب اس وقت پورے ریاست میں ایک پینک جیسا سچویشن کریٹ کیا گیا کہ گورنر صاحب اس وقت کے کچھ کہہ رہے تھے ہوم منسٹر یونین کچھ کہہ رہے تھے پولیس کے بڑے اہلا عدکار کچھ کہہ رہے تھے عوام کچھ محسوس کر رہا تھا تو ایک دم کچھ اس طرح کی سچویشن بن گئی تھی کہ کچھ انسٹینٹیز لوگوں کے دلوں میں تھی تو اس لیے اس وقت بروقت طریقے سے جتنے بھی نان بی جے پی پولٹیکل پارٹیز جمہو کشمیر میں تھی خاص کروادی میں جس نام سے بھی تھے تو وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے اور ایک ریزیلیوشن دیا اور اس میں سٹیٹس کو اپ سٹیٹ ایس ویل ایس سٹیٹس یہ دو بڑے ورڈ ہیں اس میں باقی تو آگے پیچھے ہم سب لوگ مل کر کہ دلی جائیں راشت پتی سے ملے کس سے ملے وہ تو ایک الک آنے مگر دو ورڈ اس میں جو اس وقت درج ہوئے کہ سٹیٹس کو جو ہمارا سٹیٹ اس وقت تھا وہ بحال رہنا چاہیے جو سٹیٹس ہمیں حاصل تھا انڈین کانسٹیوشن کے مطابق وہ ہمیں برقرار رہنا چاہیے تو اس میں کانگرس پارٹی بھی اس وقت شامل تھی اور بازارتہ ہم نے اس میں اگری کیا ہے اس وقت کیونکہ کوئی سٹیوشن تھی نہیں اب ایک سال کے بعد میں جب دیرے دیرے لیڈرز کھلنے لگے ابھی بھی محبوبہ جی وزاہت خود تو سیفٹی ایکٹ میں بند ہی ہے تو پھر بھی فاروق صاحب چونکہ سینئر لیڈر ہے ہمارے ریاست کے انہوں نے ٹیلیفونکلی ہم سے پوچھا چونکہ میٹنگ تو ہو نہیں پائی تھی کہ کیا کانگرس پارٹی اس گکہ ڈیکلیریشن کے مطابق آج بھی اس موقع پر قائم ہے تو پرنسپلی کانگرس پارٹی اس کے ساتھ میں ہیں ہم دو آن دے فلور آف پارلیمنٹ ہمارے جو لیڈروں نے بولا آزاد صاحب نے بولا اور بڑے بڑے قانون دانوں نے بولا آج بھی بولنے کے لیے تیار ہے کہ بھئی جو طریقی کار سینٹرل گورنمنٹ نے اختیار کیا جمہو کشمیر کے سٹیٹ کو ڈاؤنگریڈ یوٹیز میں بانٹنے کا اور جو سٹیٹس جس طریقے سے یہاں کا لیا یہ ٹوٹل آن پارلیمنٹری آن کانسٹوشنل آن ڈیموگریٹ یہ ہم نے پہلے دن سے کہا آج تک کہہ رہے ہیں جب ہم سوال اس چیز پر کھڑا کر رہے ہیں تو قدرتی بات ہے کہ ہم لوگوں کے ایسپریشن کو لے کر یہی چاہیں گے کہ سٹیٹ بحال ہو جو ہماری عزت تھی وہ ہمیں بحال ہونی چاہے وہ بھی کوئی احسان تھا نہیں یہ جو ایک سنسٹیٹ خالی سٹیٹھوٹ خالی سٹیٹھوٹ یا ارسٹریشن آف تری سیونٹی میں خالی عزت کے ساتھ کر رہا ہوں دفعہ تین سو ستر کو عزت ہی کرتے ہیں وہ ہماری عزت ہی تو اس لیے وہ اب آج کی سنٹرل گورنمنٹ پر ہے جب وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم پولٹیکل پراسس شروع کرنا چاہتے ہیں پولٹیکل پارٹیز ایکٹیوٹی شروع کریں کوئی نہیں روک رکھا ہے مگر دوسری طرف سے آپ دیکھیں آپ کے سامنے میرے ڈسٹرٹ پریزیڈنٹ کے گھر میں حادثہ ہوا یہاں سری نگر میں دو گھنٹے سے میں مطعی کر رہا ہوں سیکیورٹی فورسز کو بتانے کے لیے کہ میں اس کے گھر میں تازیت جانا چاہتا ہوں تو تازیت کے لیے آلان ہی کر رہے ہیں تو پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہم سڑک پر کریں تو کیسے ممتے ہیں تو اس لیے ان ساری چیزوں کو دلی سرکار کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے اس خطے میں آمن ہو ہیلڈی پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہو تب جا کر کہیں آگے کوئی چناؤ کی بات سوچ سکتا ہے آج کے دن پر تو ابھی لگتا نہیں کہ کوئی چناؤ جیسی سٹویشن ایک سو پینتیس سنتی سال پرانی پارٹی ہے اس کا ہمیشہ کیونکہ انر پارٹی ڈیمکریسی ہمارے کانگرس میں ہے بہت سارا وائڈ سکوپ ہے کہ آدمی کوئی سی کارنر کا ہو کوئی بھی سوچ اس کا ہو اس کو فورمز میں بولنے کا پورا اکتیار ہے اس میں چاہے کرٹیسزم بھی ہو اس میں چاہے کوئی تنظیمی لیول کا کوئی بھی معاملہ ہو ہر انسان کو پراپر فورم میں اپنی بات رکھنے کا پورا اکتیار ہے وہ چاہے کتنی کڑوی بھی ہو مگر یہ ڈسپنین کے خلاف ہے کہ جب کچھ شخص میڈیا میں جا کر اپنی ہی پارٹی کے ملوہ اہدداروں کو کی خلافت کرتے ہیں وہ شاید انڈسپلن مانے جاتا ہے کانگرس کلچر کے حساب سے کانگرس کانسچوشن کے حساب سے قائد قانون کے حساب سے ایسا بار بار ان سارے دیش میں یا پردیش میں کسی جگہ پر بھی جو اپنی بات اکباروں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے لڑتا ہے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے ورنہ یہاں سے لے کر ڈلی تک بڑے پلیٹ فارمز ایویلیبل ہیں اگر کسی کو یہاں شکایت ہے تو میرے سے اوپر بھی ٹاپ لیڈرشپ تک لیئر اف لیڈرز ہے تو اگر کسی کو شکایت ہے میرے بارے میں اگر اس کو لگتا ہے کہ میں نے نہیں سنا میرے سے کسی سینئر سے ملے اس سے اوپر والے سینئر کو ملے بٹ کرے بعد اور پھر جو وہاں سے پیسے نکل آئیں گے اس کا انتظار کرنا چاہیے ہمارا بس خالی ایک شکایت اتنی ہے کہ اگر کسی کو شکایت ہے کہ وہ میڈیا کے ہاتھوں اور غلط ایجنسیز کے ہاتھوں کانگرس کے اندر رہ کر کانگرس کو نفصان کیوں پہنچا رہے ہیں موسیقی